سٹوڈنٹس جو نیکسٹ موڈل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں انسپروائز مشین لرننگ میں that is called anomaly detection اس کو آپ outliers بھی کہہ سکتے ہیں کہ basically اس algorithm کو ہم ایسے ہی use کرتے ہیں جیسے فرض کرے ہیں آپ نے k-mean clustering کا جب وہ کیا algorithm use اور اس میں سے جو ایسے آپ کے objects ہیں جو کہ آپ کے center سے بہت زیادہ دور ہے یا وہ کسی طرح سے بھی آپ کے جو data کی different clusters بنے ہیں ان میں lie نہیں کرتا تو اس کو we considered as an anomaly کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ گڑبر ہے this is something is wrong with their data and that is called an anomaly اور وہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے then you have to find out the reason یا پھر آپ جو بھی concerned department ہے جس سے آپ کو پاس وہ data آتا ہے آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ useful جو ہے یہ آپ کا جو mechanism ہے اس کا outline detection یا anomaly detection کا جو this is very very powerful اور یہ بے شمار situations ہیں جہاں پہ یہ آپ کے use ہوگا اس کا جو process ہے basically اس کا ایک nine step process ہے یہ آپ you can just go through it and understand کہ یہ steps ہیں کیا اگر آپ میں اس کو simplify کر دوں آپ کے لیے تو basically یہ آپ کا وہی وہ جو data pipeline ہے یہ پورا وہی process ہے یا جو data wrangling کا پورا process ہے وہی process ہے لیکن اب آپ اس میں جو tools and techniques use کر رہے ہیں they are different than what you have done otherwise اگر آپ quality check کر رہے تھے even کہ جو آپ کی quality ہے that is also related to anomaly اگر آپ کے پاس فرض کریں بہت زیادہ empty records آ رہے ہیں which is actually جو wrangling کا task ہے but that is an anomaly as well in the data so آپ یہ بھی understand کریں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ interlink ہیں اور وہ they are not totally or mutually exclusive they can re occur in different situations اور آپ ان کو address کرتے ہیں پھر different جو آپ کے جو objectives ہوتے ہیں آپ کے exercise کی یا data science کا جو بھی particular task یا subject area جس میں آپ لوگ اپنی daily routine میں task perform کرتے ہیں it will depend on that اس میں basically آپ دیکھئے کہ جو first ہے یہ جو تین step ہے وہ preparation اور جو آپ نے اس سے related ہے پھر آپ نے جو model development ہے اس سے related ہے اور پھر آپ کا جو output ہے اس سے related ہے تو basically تین step ہیں کہ آپ کے پہلے تین جی ہیں پھر آپ نے اگلے تین step ہیں پھر آپ کے اگلے تین step ہیں یہ پورا ایک nine step process ہے again آپ اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اور extend بھی کر سکتے ہیں it will depend کہ کوئی ایک step آپ کتنی دفعہ کرتے ہیں یا کوئی ایک iteration فرض کرو آپ کو کتنی دفعہ کرنی پڑتی ہے پھر data کی nature کے آیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو during data wrangling یا completeness یا quality کئی اور challenges ہو سکتے ہیں جو کہ practical life میں یا جو real life projects میں جب آپ لوگ کام کرتے ہیں جو situations آتی ہیں accordingly یہ these are just you know یہ آپ کی guidance ہوتی ہے اس طرح کے جو model ہے یہ کوئی formula نہیں کہ you hundred percent have to follow this آپ نے اس سے ایک guidance لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کام you can always amend جیسے کہ even کہ جو آپ کا کوئی algorithm ہے اس کو جب ہم train کرتے ہیں اس کے اندر ہم changes کر سکتے ہیں تو process کے اندر بھی ہم changes کر سکتے ہیں یہ different examples ہیں ان کو we can maybe discuss otherwise یہ اب اس میں کچھ جو ہے نا examples ہیں just to develop your understanding کے anomaly ہوتی کیا ہے سب سے simple یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو right side پہ اس کو دیکھیں جو animals کی different ہمارے پاس ہیں اگر آپ first iteration میں اگر آپ دیکھیں just very first تو اس میں you will immediately notice کہ باقی تو سارے آپ کے جو ہیں نا وہ چار ٹانگوں والے جانور ہیں لیکن ان کے اندر ایک پرندہ ہے this is the first anomaly اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فرض کریں کہ جو normally جو کہ لوگ دنیا میں irrespective of their religion or whatever جو لوگ جن جانوروں کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں یا جو کہ available ہوتا ہے پھر آپ اس پہ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہی جو one two three four stage process ہے اگر آپ نے کس حد تک جانا ہے اگر آپ کی requirement صرف یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے birds identify کرنے ہیں تو first iteration کے باز you are good enough لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ہنڈر پرسنٹ اگر آپ کے پاس imagine کریں کہ یہ تو ہمارے پاس آٹھ pictures ہیں اگر آپ کے پاس آٹھ ہزار pictures ہیں یہ آٹھ لاکھ pictures ہیں تو then what you will do تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنا یہ جو unsupervised learning کا model anomaly detection یا clustering کا جیسے میں نے کہا clustering کے اندر سے بھی آپ anomalies detect کر سکتے ہیں تو that is how پھر آپ اس کے اندر فرض کریں کہ یہ اوپر والے اگر دودھ دینے والے کی بات کریں تو یہ دونوں different ہیں this is maybe not یہ پھر آپ کے اگر جو pet ہیں جو گھر میں لوگ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے یہ جو dog یا cats ہیں different یہ anomalies آپ اس طرح سے detect اس کے اندر کر سکتے ہیں دوسری example ہے that is again very much relevant دیکھیں جو network کی traffic ہے internet ہم سب لوگ use کرتے ہیں right کسی وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو internet ہے بڑا اچھا چلنا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جو ہے نا وہ بہت slow ہو جاتا ہے کبھی وہ you know it is too difficult اب as a user یا اگر آپ گھر پہ بیٹھیں آفس میں بیٹھیں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن پیچھے there can be so many reasons so one of the reason is کہ جو usage ہے جیسے یہ دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں spike یہ جو spike ہے یا یہ اس کے اندر trough ہے یہ spike ہے یہ یہ جب آتا ہے اس کی کوئی نہ کی وجہ ہوتی ہے ایک reason جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آپ کا جو virus attack کرتے ہیں آپ کے network پہ that can be another reason that is more risky باقی چیزوں کو تو آپ فرض کرو اگر user بہت زیادہ ہو گئے ہیں کسی application میں بھی problem آ سکتی ہے کوئی database hang ہو سکتا ہے کئی چیزیں ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جو آپ کی spike ہے اس میں آتا ہے لیکن ایک جو خطرناک چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی malware آگے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں denial of service یہ attack ہوتا ہے یا یا اس کا ایک اور form ہے distributed denial of service attack یہ آپ کے پورے network پہ وہ اتنی زیادہ traffic generate کرتے ہیں کہ عام user کو وہ اس میں سے جگہ نہیں ملتی اپنا کام کرنے کی تو اس طرح سے یہ جو anomaly detection ہے یہ آپ کے لیے useful ہے in different situations اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ there is another example کہ یہ ہمارے پاس data یہ اس کے اندر different جو میں clusters کی بات کر رہا تھا کہ clusters تو یہ آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے یہ آپ کے outliers ہیں یہ anomalies ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا چیز ہے اس کو پھر آپ نے identify کرنا ہے کہ یہ anomalies کیا ہے ان کو آپ جو ہے وہ پھر identify کرتے ہیں اس کی جیسے یہ اس میں جو easy to understand ہے یہ جیسے faulted detection ہے اس کے monitoring system میں آج کل available ہیں جہاں سے یہ چیزیں آپ کو remote نہیں پتا چل جاتا کہ میرا کوئی اگر آکے mobile phone کا link down ہے یا آپ کا کوئی gas کا link down ہے electricity کا link down ہے یا fraud detection یہ جو آپ کے first one is intrusion detection جو میں نے بات کی تھی کہ وہ جو denial of service attack کی میں نے بات کی تھی یہ basically intrusion ہے someone has intruded into your network پھر medical کے اندر بھی یہ آپ کا specially جو آپ کے reports آتی ہیں کہ اگر normal range سے آپ کا blood کا کوئی بھی جو variable ہے وہ normal range سے باہر ہے تو that is always an anomaly اور وہ easily detect ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی reports کو recall کریں اس میں ہمیشہ ایک range provide کرتے ہیں وہ a سے first one سے ten تک normal ہے اس سے باہر ہے تو that is alarming اس طرح سے یہ جو anomaly detection ہے یہ آپ کے لئے کام کرتی ہے